اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقین نجفی عالی اللہ مقاموں کا بوتالی عمدہ کی ختمت میں حاضر ہوں اور سورہ مبارکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور خصوصیات بیان کر رہا ہوں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص ہمارے اور ہماری دشمنوں کے احوال دیکھنا چاہے اسے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کرنی چاہیے امام علیہ السلام کی ان الفاظ سے پس خود ثابت ہو گیا کہ تلاوت کے معنی بلا سمجھے پڑھنے کے نہیں ہوتے بلکہ سمجھ کا پڑھنے کے ہوتے ہیں اور آپ نے فرح ہے کہ کیونکہ اس سورت کی ایک آیت ہمارے حق میں ہے اور ایک آیت ہماری دشمنوں کے بارے میں ہے یہ تفسیریں مجموع بیان میں لکھا ہے تفسیر علمانی میں لکھا ہے اور تفسیر دور منصور میں لکھا ہے اس حدیث میں معلوم ہے کہ ایمان کا کامل نمونہ آئیم اہل بیت اللہ علیہ وسلم اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کوف و نفاق کا کامل و مجسم نمونہ بنی امیہ کے خلفہ اور ان کے طرفدار ہیں کیونکہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مومن و منافق گروہوں کے بارے میں بحث کی گئی ہے اس لئے ان میں سب سے واضح ان دو مصداقوں کی طرح بشارہ ہے دوسرے معنی میں یہ سورت کی آیتیں تمام مومنین و منافقین پر صادقاتی ہیں یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کرے گا یعنی سمجھ کے پڑے گا اس کا خداوند کریم پر یہ حق بن جاتا ہے کہ خدا بزرگ و بہتر اسے جنت کی نیروں سے سراب کرے یہ تفسیر مجموع بیان میں لکھا ہے حضرت امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کرے گا کبھی شک و شبہ اس کے دین میں داخل نہ ہوگا ان الفاظ سے سب سے بزرگی تلاوت کرنے کے معنی صرف الفاظ کو پڑھنا نہیں ہوتا بلکہ سمجھ کر پڑھنا ہوتا ہے تاکہ سمجھ کر عمل بھی کرے خدا عنہ جعالم اس کو کبھی دین کے معاملے میں دوسروں کا محتاج نہیں کرے گا اس کو بادشاہ کا خوف نہیں ہوگا آخر عمر تر شیر کو کفر سے محفوظ رہے گا اور جب مرے گا تو خدا عنہ جعریم ایک ہزار فرشتوں کا حکم دے گا کہ اس کی قبر میں جا کر نماز ادا کریں اور ان تمام نمازوں کے سواب مرنے والے کے نام آئے عمال میں لکھیں پھر یہ ایک ہزار فرشت قیامت تر رسی کے ساتھ ساتھ رہیں گے اور روزے قیامت عمر امان کی محفوظ زران لاکر کھڑا کریں گے وہ شخص ہمیں شاء اللہ تعالیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امان میں رہے گا یہ تفسیر موسق اللہ علیہ میں لکھا ہے اور کتاب سواب الاعمال میں بھی لکھا ہے سور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چار رکو ہیں اور اس کی ٹوٹل آیات ٹوئنٹی ایٹھ ہیں پہلے رکو میں گیارہ آیات ہیں اب میں ان کی تلاوت کا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتا ہوں جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا بے حد مسلسل رحم کرنے والا آیت نمبر بان اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انقرار کیا اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو غقا تو اللہ نے ان کے عمال کو برباد کر دیا خدا عن جی علم کا فرمانہ ہے کہ ان کافروں کے عمال کو اکارت کر دیا یہاں مراد وہ عمال ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ کے خشنجی حاصل کرنے یا آخرت میں عجر حاصل کرنے کے لئے کیے گئے ہوتے تو باعث سباب ہوتے مگر کیونکہ یہ عمال نہ خدا عن جی علم کے خشنج کے حصول کے لئے کیے گئے تھے اور نہ آخرت کے عجر کے لئے کیے گئے تھے اس لئے یہ عمال اکارت ہو گئے مثلا یہ ایک عمال دکھا گئے ہے شہرت ہو گئے کے لئے کہ اس لئے ان کا کوئی حضور سباب نہیں ملے گا یہ تفسیر فصل خطاب میں اور تفسیر مجموع بیان میں لکھا ہے سائد کی شان نزول کے بارے میں تفسیر رول معانی میں لکھا ہے کہ جنگ وزر کے دن پریش کے سرداروں نے فوجیوں کو گوش کھلانے کے لئے اوٹ نہر زبان کیے تاکہ ان میں لڑنے کی طاقت آئے ابو جہل نے دس اوٹ صفوان نے دس سہل نے دس اوٹ نہر کر کے فوجیوں کو بتا ہوئے سخاوت کے کھلائے کیونکہ اس کام کا اصل مقصد شیف کو تقید دینا تھا اس لئے یہ سخاوت بربادہ اور رکارت ہو گئی تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ بظاہر اچھ عمل جو شیطانی یا برے مقصد کے لئے کیا جائے ضبط ہو جاتا ہے نمبر دو خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم و آخرت میں مال لائے بغیر کوئی سخاوت یا کوئی اچھ عمل خدا تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتا نمبر تین تمام عامال کے قبولیت کا دارمدہ نیت نیت عمل پر مناسب ہوتا ہے یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہوا ہے آیت نمبر دو والذین آمنوا وعمل صالحات و آمنوا بما نزل علی محمد و هو الحق میں و ربهم کفر عنہم سیاتهم و اسلح بالہم اور جن لوگوں نے اللہ کو دل سے مانا اور اچھے چھے کام بھی کیے اور اس کو بھی دل سے مانا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتا رہ گیا جبکہ وہ سراسر حقیقت تھے ان کے پالنے والے مالک کی طرف سے تو اللہ تعالی نے ان کی بغائیوں والدیوں کو معاف کر کے ان سے دور کر دیا اور ان کی حالت کو بھی دوس کر دیا تفسر ماجدی میں لکھا ہے کہ مومنین صادقین کے فخ و شرف کے لیے بس یہ بہت کافی کہ ان کے عمال صالح کے امبار عظیم کے ساتھ جو کچھ گنے چنے چند گناہ ہوں گے وہ اس خود معاف کر دی جائیں گے انہی کی نیکیوں کی وجہ سے اور خدا کریم کے فضل کرم کی وجہ سے اے تمتری ذالکہ بین اللہذین کفر اتبعوا الباطلاء و ان اللہذین آمن اتبعوا الحق میں ربهم کذالکہ یذرم اللہ للناس امثالہم ترجمہ یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے عبدی حقیقتوں سے انکار وہ کفر کی راہت تیار کی وہ باطل کے پیچھے پیچھے چل پڑے اور حقیقتیں جنہوں نے عبدی حقیقتوں کو دل سے مانا اور وہ اس حقیقت کے پیچھے پیچھے گامزن ہو گئے جو ان کے پانے والے مالک کی طرف سے آئی تھی یعنی انہوں نے خدای پیغام پر عمل کیا تو اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی حسیت و مقام ٹھیک ٹھیک بتا دیتا ہے یہ اس طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کے عصاں بہان کرتا ہے تفسر کے صافی میں لکھا ہے کہ باطل کے پیچھے پیچھے چلنے سے والین مراد بھولو گئے جنہوں نے جہاں بے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام علی علیہ السلام کے دشمنوں کی پیرزی کی آیتا مغفو فَإِذَا لَقِتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَذَرْبَ الْرِقَابِ حَتَّى اِذَا سَخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّ الْفَثُ وَسَاقِ فَأَمَّا مَنًا بَعْدُوا وَإِمَّا فِدَانَ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَا امْتَظَرَ مِنْهُمْ وَلَاكِنْ لَيَبْلُوا بَعْضَكُمْ بِبَعْضُ وَالَّذِينَ قُتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَيْنِ يُزِلْ لَا اَعْمَالَهُمْ تَجُمًا تو جب جنگ میں تمہارا مقابلہ حق کے منفروں سے ہو جائے ان کی گردنیں اڑاؤ یہاں تک کہ جب ان کی گردنیں خوب مار لو تو پھر ان کی قیدی بناو اس کے بعد یا احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ وصول کرو یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیاں ڈال کر بلکل ختم ہی جائے یہ ہے تمہارے کرنے کا کام اگر اللہ چاہتا تو خود ان سے انتقام لے لیتا مگر اس کا مقصد تو یہ ہے کہ تم میں سے ایک کا دوسری کے ذریعے سے انتقام لے اب وہ لوگ جو اللہ کے رام میں مارے جائیں گے تو اللہ ان کے عمال کو ہر کس برباد نہیں کرے گا آیت نمبر فائف سَيَعَدِهِمْ وَيُسْلِحُ بَعْلَهُمْ اللہ ان کو سنبھا لے رہے گا اور ان کی حالت کو درست کر دے گا آیت نمبر سَيَعَدِهِمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّتَ عَرْغَفَحَ لَهُمْ اور انہیں جنت کے سرسلس و مشاہلاب گھنے باغ میں داخل کرے گا جس کا تعریف وہ ان سے کرا چکا ہے یہاں گردن اڑانا یعنی قتل کرنا آیت نمبر فروغ میں یہ بتائے گیا ہے تفسیر جلالہ نے لکھا ہے کہ جب خوب مارو یعنی جب دشمن کی کمر توڑ ہو تفسیر جلالہ نے لکھا ہے کہ یعنی اتنا مارو کہ دشمن کی قوت چو چو ہو جائے شاہ رفی الدین نے لکھا کہ جب چو چو کرو ان کو اسخن کے معنی پہر و غلبہ حاصل کرنے کے ہوتے ہیں یہ لسان العرب میں لکھا ہوا ہے شہادت کی قسموں کے لیے یہ لکھا ہے کہ شہادت خاص ہوتی ہے اور ایک شہادت عام ہوتی ہے شہادت خاص ہے یہ ہے کہ انسان اللہ کے دین اور مسلمانوں کی حفاظت کیلئے میدان جنگ میں لڑتے ہوئے قتل کیا جائے ایسے مقبول کو فقہ اسلامی کی روح سے نہ غسل دیا جائے کا نکفن اور شہادت عام یہ ہوتی ہے یعنی شہادت کا وسیع تصویر یہ ہے کہ وہ شخص بھی شہادت کو مطبع پائے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے مارا جائے اللہ تعالیٰ کا مقارن کی آمہ فریضات کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے سفینہ البحار میں لکھا ہوا ہے آیت نمبر سیون یا ایو لذین آمن و انتنسو اللہ ینسوکم و انتنسوکم و انتنسوکم تجمع خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے مان لینے والے ایمانداروں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا تمہارے قدم مضبوطی سے جمع دے گا آیت نمبر ایٹ والذین کافروا فتعسل لہم و اغول اعمالہم ترجمہ جنہوں نے خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کیا ان کے لئے حلاکتیں اور اللہ نے ان کے کاموں کو برباد کر دیا آیت نمبر ایٹ ترجمہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا جسے اللہ نے اتارا تو اللہ نے ان کے تمام کام برباد کر ڈالے آیت نمبر ایٹ کہ وہ زمین میں چلے پھر یہ نہیں تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے ہیں جو ان سے پھیلے تھے اللہ نے ان کا بھوئی طرح تیا پانچہ کر ڈالا اور حق تم ان کے روئے کے ایسے ہی انجام ہوتے ہیں تفسیر مجھے بیان میں لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہ آیت اولین محنے میں جہاں بھی علیہ السلام کے بارے میں اٹھوئی ہے مطلب یہ ہے کہ یعنی ان لوگوں نے اس حکم کو ناپسند کیا جو حضرت امام کے حق میں اترا تھا یہ تفسیر مجھے بیان میں لکھا ہے آیت نمبر الیون اس سورے کی معاف کی جگہ اس سرکو کی آخری آیت ہے یہ اس لیے کہ خدا ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے ماننے والی منداروں کا مولا یعنی حامی مددگاہ اور کام بنانے والا اللہ ہے اور کافروں کا مولا کام بنانے والا کوئی نہیں ہے یا مولا کے معنی دشمنوں کے خلاف مدد کرنے والا ہے اور خدا ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ کافروں کو کوئی مولا نہیں ہے یعنی ان سے خدا کا عذاب دفاع کرنے والا کوئی نہیں ہوتا یہ آیت اس آیت کی خلاف نہیں ہے جس میں فرمایا گیا تھا کہ وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان پر حقیقی مولا ہے یہ صغرہ نام کی آیت 63 ہے کیونکہ یہاں پر مولا کے معنی حقیقی مولا یا مالک یا پالنے والے کہیں یہ تفریقے صافی میں لکھا ہوا ہے اس آیت کے شانے نزل یہ ہے کہ جنگ اوہد میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے اور ایک گھاٹی میں ٹھہر ہوئے تھے اس نے کمسیدیان ننارہ لگایا یعنی ہمارے پاس عزا ہے تمہارے جو کوئی عزا نہیں ہے عزا مشرقین کے بہت کا نام ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہے یعنی اللہ ہمارا حامی ناصر و مددگار ہے تمہارا کوئی حامی ناصر و مددگار نہیں ہے یہ تفسیر کبھی تفسیر میں جمع بیان و تفسیر تبیان میں لکھا ہے خدا اپنی عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کر رہے اور بارس قرآن حضرت امام الزمانہ عجل اللہ تعالی فردو شہیف عجل ظہور خدا ابھی ان کی آوان انسان میں شامی فرما دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وعلا علیہ تیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللہم صلع علیہ محمد وعلی محمد معجل فردہم وحشرن معہم وحلک آعداءہم من الولین والاقین من الجنت والناس اجمارین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ